ملک بھرک کی طرح سندھ اور کراچی میں تیز توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم مزید شدت افتیار کر کے آج ہوا کے کم دباؤں میں تبدیل ہوا تھا ہوا کا کم دباؤ اس وقت کراچی کے مشرق اور وسطی سندھ پر ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 26 جولائے کی رات تک جاری رہے گا آداد و شمار کے مطابق کراچی میں آج صبح سے رات وقفے وقفے کے دوران سب سے زیادہ بارش ڈی سی ساؤت میں 104 اور قائدہ بعد میں 95.9 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق 30 جولائی سے ایک اور سسٹم شہر کو متاثر کرے گا جو کہ 3 سے 4 روز مزید جاری رہ سکتا ہے آج کی تیز توفانی بارش کے باعث کے الیکٹرک کے 300 سے زائد فیڈرز اور پی ایم ٹیز ٹرپ کر گئے جس کے باعث کراچی کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم ہو گئے سندھ حکومت کی جانب سے بارشوں کے باعث کل کراچی اور حیدر آباد ڈویزن کے اضلاع میں عام تاتیل کا اعلان کیا ہے اور شہریوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی ہے شہر اقتدار اور گرد و نواح میں تاحال بادلوں کا راج ہے رات کے وقت پھر کسی لمحے بارش ہو سکتی ہے تیز توفانی بارشوں کے باعث تھڑکیں تالاب بن چکی ہیں اور شہریوں کے لیے سفر کرنا عذاب ہو گیا ہے کراچی میں گرین لائن بس آپریشن کے دورانیے میں بھی ایک گھنٹہ کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان SIDCL کے مطابق شدید بارش کے پیش نظر اب گرین لائن بس آپریشن رات نو بجے تک جاری رہے گا کراچی میں شدید بارشوں کے باعث وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کیمپس بند رہے گا جبکہ جناس سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں بھی پچیس جولائی کو ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں ترجمان کے مطابق امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا دوسری جانب سندھ حکومت کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ کراچی اور حیدر آباد دویزن میں سنتی اداروں کو بھی بند رکھا جائے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس دیکھتے رہیے سیمان کی ڈائری موسیقی